انتخابات اور فیض آباد دھرنا کیسی سماد کے لیے مقرر سپریم کورٹ میں نوے دن میں انتخابات کے متعلق کیس کی سماد دو نویمبر کو ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ سماد کرے گا بینچ میں جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان شامل سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا تھا فیض آباد دھرنا نظر سانے کیس کی سماد یہ کم نویمبر کو ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ سماد کرے گا نیب نواز شریف کی اپیلوں کی پیروی کرے گا یا ریفرنس واپس لے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب سے آج جواب طلب کر لیا العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز سے متعلق اپیلوں کی بحالی کی نواز شریف کی درخواستوں پر سماد کا تحریری حکم نامہ ہائی کورٹ درخواست قابل سماد ہونے سے متعلق دلائل طلب کیے سماد آج پھر ہوگی دوسری جانب نواز شریف کی سزا موتلی درخواست کی منظوری پنجاب حکومت نے تفصیلات جاری کر دیں درخواست پر نگران کابینہ نے وزراء کی کمیٹی بنائی کمیٹی نے نواز شریف کی سزا موتل کرنے کی سفادش کی بغداد میں غوث آزم حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی گیاروی شریف کی تقریبات شروع تقریبات کا آغاز سجادہ نشین دربار غوث آزم شیخ خالد عبدالقادر منصور الگیلانی نے کیا دنیا بھر سے ہزاروں عقیدت مندوں کی بغداد شریف میں آمد عقیدت مندوں کے قافلوں کی شکل وے دربار آلیہ پر حاضری اس کے موقع پر دربار شریف کے میراروں گمبت اور درو دیوار کو برقی کمکنوں سے سجا دیا گیا دربار غوث آزم کی فضا میں تلاوت اور درود و سلام کی انتخابات اور فیضاباد دھرنا کیسی سماعت کے لیے مقرر سپریم کورٹ میں نوے دن میں انتخابات کے متعلق کیس کی سماعت دو نویمبر کو ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عزیسہ کی سربراہی میں تیر نکنی بینچ سماعت کرے گا بینچ میں جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان شامل سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت سے جواب طلب کیا تھا فیضاباد دھرنا نظر سانے کیس کی سماعت یکم نویمبر کو ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں قائم تین نکنی بینچ سماعت کرے گا نیب نواز شریف کی اپیلوں کی پیروی کرے گا یا ریفرنس واپس لے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب سے آج جواب طلب کر لیا العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز سے مطالق اپیلوں کی بحالی کی نواز شریف کی درخواستوں پر سماعت کا تحریری حکم نامہ ہائی کورٹ درخواست قابل سماعت ہونے سے مطالق دلائل طلب کی یہ سماعت آج پھر ہوگی دوسری جانب نواز شریف کی سزا موطلی درخواست کی منظوری پنجاب حکومت نے تفصیلات جاری کر دی درخواست پر نگران کابینہ نے وزراء کی کمیٹی بنائی کمیٹی نے نواز شریف کی سزا موطل کرنے کی سفارش کی بغتاد میں غوثی آزم حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی گیاروی شریف کی تقریبات شروع تقریبات کا آغاز سجادہ نشین دربار غوثی آزم شیخ خالد عبدالقادر منصور الگیلانی نے کیا دنیا بھر سے ہزاروں عقیدت مندوں کی بغتاد شریف میں آمد عقیدت مندوں کے قافلوں کی شکلوے دربار آلیہ پر حاصلی اس کے موقع پر دربار شریف کے میناروں گمبت اور درود و دیوار کو برقی کمکنوں سے سجا دیا گیا دربار غوثی آزم کی فضا میں تلاوت اور درود و سلام کی گونج موسیقی